بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شامدید آج 14 ستمبر 2021 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور اس ملعہ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کوئی خبر میس نہ کر سکیں آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبر پر بات کریں گے جو غیر ملکیوں کے لیے جاننا ضروری ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے شام کی پہلی خبر کے ساتھ کرونا کے دوران تین لاکھ طلبہ پرائیوٹ سکولوں سے کیوں نکل کے سعودی عوانہہ سنت اور تجارت کانسل کے ماتحہ تعلیم کی قومی کمیٹی کے رکن ابراہیم الحملان نے کہا کہ پرائیوٹ اور غیر ملکی سکولوں میں سرمایہ لگانے والوں کو نقصان ہوا ہے نئے تعلیمی سال میں نرسری اور پرائیوٹ سکول کے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز جاری رکھنے سمیت اس کی کئی وجہات ہیں اب تک تین لاکھ طلبہ پرائیوٹ سکولوں سے نکل چکے ہیں جس سے سکول مالکان کو بھاری نقصان ہوا ہے اوقاز اکبار کے مطابق ابراہیم الحملان کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ سکولوں میں آن لائن تعلیم جاری رکھنے اور میڈل اور سانوی سکول کھولنے پر تین لاکھ طلبہ پرائیوٹ سکولوں سے نکل کے ہیں انہوں نے بتایا کہ میڈل اور سانوی سکول کھولنے کا فیصلہ متعلقہ ادھاروں کا ہے تاہم وزارت تعلیم سال دعویٰ کے حوالے سے تعلیمی پروگرام سے پہلے آگاہ کر سکتی تھی تاکہ نجی اور غیر ملکی سکول چلانے والے بہتر منصوبہ بندی کر سکتے جدہ میں خطرناک ٹریفک ہانسے میں ڈرائیور ہلاک جدہ اور مکہ کے درمیان ٹیکنالوجی کالج کے قریب ٹریفک ہانسے کے باعث گاڑی کئی مرتبہ اُلٹ گئی جس کے باعث ڈرائیور ہوا میں اڑ گیا اور فٹ بات پر گر کر ہلاک ہو گیا سبق میپ سائٹ کے امتابق ہانسے کی ویڈیو ٹویٹر اور سوشل میڈیا ذرائے پر وائرل ہوئی ہے جدہ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ہانسہ ٹیکنیکل کالج کے سامنے والی سڑک پر صبح پیر کی صبح ہوا تھا اور ڈرائیور سے گاڑی بے کابو ہو گئی تھی جس کے باعث کئی مرتبہ اُلٹ گئی اس دوران ڈرائیور کئی فٹ ہوا میں بلند ہوا اور گرتے ہی ہلاک ہو گیا محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ہلاک ہونے والا ڈرائیور سعودی شہری ہے اپشیر کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کی معلومات اپشیر ایکاؤنٹ نے کہا ہے کہ سرویس کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے کی رقم پتا کی جا سکتی ہے اپشیر اپشیر نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ سرویس کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانوں کی رقم اور دیگر تفصیلات جانے کے لیے سب سے پہلے اپشیر میں لاغن کریں اس کے بعد اپشیر انڈویجویل پر جائیں جنرل سرویس پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ جو خلاف ورزی ہے اس کا نمبر لکھیں اکامہ نمبر لکھیں اور نیچے جو کوٹ لکھا ہوا رہا ہے اس کو لکھیں گے تو اس کے بعد آپ تمام خلاف ورزیاں جو ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں جدہ میں تیرہ دکانوں کے تالے توڑ کر چوری کرنے والے یمنی گرفتار جدہ پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں تیرہ دکانوں کو تالے توڑ کر چوری کرنے والے پانچ یمنیوں کو گرفتار کر لیا سعودی پریسجنسی کے مدامی مقام مکرمہ ریجن پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان عمر کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں ہیں گرفتار شدگان میں سے ایک کے پاس اقامہ ہے جبکہ باقی سرحدی قوانین کی خلافتی کے مرتقب ہیں مذکورہ افراد نے تیرہ دکانوں کے تالے توڑ کر نقدی اور قیمتی اشیاء چوری کرنے کا اعتراف کر لیا جالی کارڈ پر کام کرنے والی بارہ خادمائیں گرفتار کر لی گئیں وزارت ہیمیٹ سورسز نے ریاض میں بارہ گھریلو خادماؤں کو گرفتار کیا ہے جو جالی کارڈ پر کام کر رہی تھی سعودی پریس اجنسی کے مدابی وزارت نے کہا کہ ان خواتین نے ایک کمپنی کے نام پر جالی کارڈ بنا رکھے تھے وہ شہریوں اور مقیم گئر ملکیوں کے گھروں میں گھنٹوں کے حساب سے صفائی سترائی کا کام کرتی تھی وزارت نے کہا ان کے کاموں کی تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سب اپنے کفیلوں سے مفرور ہیں جس کمپنی نام پر ان کے کارڈ بنے ہوئے تھے اس کی انتظامیہ کو بلائے گیا ہے جبکہ گرفتار شدگان کو زنانہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے وزارت نے ریاض میں گھنٹے کے حساب سے گھرے لو ملازماؤں کی خدمات فراہم کرنے والے دو گھر ملکیوں کو گرفتار کیا تھا مذکورہ افراد کفیلوں سے مفرور خانماؤں کو رہائش اور سہولتیں فراہم کرتے تھے اور ان کی خدمات حاصل کرتے تھے تجارتی ادارہ فروخت ہونے پر گھر ملکی کارڈنان کا ٹرانسفر کیسے ہوگا تجارتی ادارہ فروخت کیے جانے کی صورت میں سہ نکاتی حل جاری کیا گیا تھا وزارت افرادی قوت سے اگر ملکی نے پوچھا تھا کہ وہ جس ادارہ میں کام کر رہا تھا وہ سیل ہو گیا ہے اس صورت میں اس کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی اور ٹرانسفر کا طریقہ کار کیا ہوگا وزارت افرادی قوت نے ٹوٹر کے اپنے سرگاری اکاؤنٹ پر جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر تجارتی ادارہ کی ملکیت پرانی سجل سے جاری پر ہوئی ہے تو ایسی صورت میں تین کام کرنا ہوں کہ مکتب العمل سے رجوع کیا جائے ادارہ کے پرانے مالک کی فائل انڈر پروسس کے عنوان سے ٹرانسفر کی جائے اور تجارتی ادارہ کے نئے مالک کی فائل اوپن کی جائے وزارت کے مطابق یہ تینوں اقدامات کرنے پر غیر ملکی کارکنان کا ٹرانسفر آٹومیٹک نظام کے تحت ہو جائے گا الگ سے اس کے لئے کوئی کاروائی نہیں کرنا پڑے گی ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈالنے پر جرمانہ سعودی محکمہ ٹریفنگ نے خبردار کیا کہ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈالنا قابل جرمانہ عمل ہے سڑک پر سوس روی سے اس انداز سے گاڑی چلانے پر جرمانہ ہوگا جس سے ٹریفک معطل ہونے لگے محکمہ ٹریفنگ نے اپنے ٹویٹر کے بیان میں کہا اگر کسی کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پہلی فرصت میں اپنے گاڑی کو راستے سے ایک طرف ہٹا لے سرویس لائن یا کسی ایسی جگہ منتقل کرے جس سے ٹریفک معطل نہ ہوتی ہو محکمہ ٹریفک کا کہنا تھا کہ ہر گاڑی کے ریور کا فرض ہے کہ وہ گاڑی کو سڑک پر لانے سے پہلے اچھی طرح سے چیک کر لے تاکہ سڑک پر آنے کے بعد ٹریفک میں تاطل کا باعث نہ بنے ایمریٹس ایرلائن کی نئی بوکنگ پالیسی ٹکٹ ری ایشو کرانے پر کوئی فیز نہیں لی چاہے کی ایمریٹس ایرلائن نے پروازوں کے لیے بوکنگ کی نئی پالیسی جاری کی ہے جس سے مسافروں کو سہولت اور اپنا پروگرام بنانے میں مزید سہولت ہو کی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ٹکٹ جاری کرائے تھے وہ 31 دسمبر 2021 تک سفر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 6 ماہ کے دوران کسی بھی سفر کے لیے بوکنگ کرا سکتے ہیں انہیں مزید 12 ماہ کی سہولت ہی چاہے کی اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹکٹ بوک کرائے ہوئے تھے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکے وہ اپنے یہ ٹکٹ آئندہ 24 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں ایمریٹس ایرلائن کا کہنا ہے کہ ٹکٹ ری ایشو کرانے پر کسی سے کوئی فیز طلب نہیں کی جائے گی جبکہ اگر استعمال شدہ ٹکٹ یا وچرز کی قیمت بھی واپس لی جا سکتی ہیں اس پر بھی کوئی اضافی فیز نہیں ری جائے گی پابندی والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ کی سہولت فراہم نہ کرنے پر لوگوں کو کافی پریشانی اور سر بارے میں لوگوں کے سوالات سعودی مکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب کے ائرپورٹ سے آپریٹ کرنے والی تمام ایرلائنز کو ہدایت کی تھی کہ وہ سفری پابندی والے ملکوں کے مسافروں کے لیے سعودی عرب کے کسی بھی ائرپورٹ کو ٹرانزٹ کے طور پر استعمال نہ کریں یہ اس میں تھوڑی سی لوگوں کے بارے میں کنفیشن پیدا ہوئی ہیں اس میں ٹرانزٹ سے مرد یہ لوگ تھا جیسے کہ وہ ممالک جہاں پر پابندی ہے جیسے انڈیا پاکستان ان کو سعودی عرب سے ہوتے ہوئے کسی دوسرے ملک میں جو ہیں وہ لے کر جانے پر پابندی لگائے گی جیسے کہ ہم وائی ٹرانزٹ دبائی یا دوسرے ملکوں سے ہو کر آپ سعودی عرب آتے تھے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ یہاں سے ہو کر جیسے کہ آپ لاہور سے سپوس یا دلی سے آپ وائی سعودی عرب یوکے جا رہے ہیں تو وہ ان کو اس چیز پر منع کیا گیا تھا کہ یہاں پر ٹرانزٹ کے طرور مسافروں کو بھی لے کر نہیں آنا تو اس میں جو ہے لوگوں کو کافی زیادہ کنفیشن پائے جاتی تھی ابھی جو ہے نئے جو ہے وہ ائرپورٹ کے آپ کی جو فلائٹس ہیں اس کے نئے ذوابت کا بھی اعلان کیا گیا ہیں جو کہ 23 ستمبر 2021 کے بعد لاغو ہوں گے اس کی مزید تفصیل جو ہے اس ویڈیو کے انڈ وادی جو ویڈیو ہے جو واننگ کے ویڈیو ہے آپ اس میں مزید تفصیل اس میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے یونیورسٹری میں جو ہے پڑھانے کے بعد پار ٹائم اوبر چلانے والا سعودی پرفیسر امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے والا سعودی شہری جدہ کی ایک یونیورسٹری میں پڑھانے کے بعد اوبر ٹیکسی چلا رہا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق المدینہ اخبار کے کولم نگاہ ڈاکٹر عبداللہ صادق دہلہ نے اس بات کے انکشاف اپنے خصوصی کولم میں کیا انہوں نے بتایا کہ وہ جدہ کے ایک ہسپتال گئے ہوئے تھے پارکنگ میں ڈرائیور کو چھوڑ کر گئے تھے واپسی میں ڈرائیور موقع سے غائب تھا انتظار کیا اس دوران اپنی زندگی میں پہلی بار اوبر طلب کی انہوں نے چند منٹ بعد اوبر پہنچی ڈرائیور حیران کن پوچھاک پہنے ہوئے تھا آلہ درجہ کے اخلاق اور شاندار تہذیب سے ارہاستہ لگ رہا تھا ہسپتال سے گھر جاتے ہوئے گپ شپ شروع ہوگی میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کے کاش ہسپتال سے مکہ کا سفر ہوتا زیادہ سے زیادہ اوبر ڈرائیور کے ساتھ بات چیز کا فائدہ اٹھا سکتا انہوں نے محسوس کیا کہ اوبر ڈرائیور کوئی عام شخص نہیں بلکہ منفرد شخصیت کا مالک ہے انہوں نے بتایا کہ شدید اسرار پر اس نے اپنا تعریف کروایا مگر پہلے وعدہ لیا کہ میں اس کا نام ریکارڈ پر نہیں ناؤں گا پتا چلا کہ وہ امریکہ کے ایک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ ہے اور جدہ کے ایک یونیورسٹی میں پڑھائی کے شعبے سے منسلک ہے وہ رزانہ پانچ گھنٹے اوبر چلاتا ہے اس کی اس نے وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے خوابوں کا گھر حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی مہانہ قصد پندرہ ہزار ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ پورے ہفتے میں یہ کام کرتا ہے اس سے رزانہ پانچ سو ریال اوستن کما لیتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے نوجوانی کے زمانے میں خود اطمادی کا جو سبق سیکھا تھا اسے عالی تعلیم یافتہ سعودی نوجوان اپنی زندگی میں نافذ کی ہوئے تھا اوبر کے سعودی ڈرائیور کا قصہ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن آمدیز خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجی کا نیوز بلیٹن دیکھئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم